شریہ شکدیو جی مہارج راجہ پرکشت کے پوچھنے پر بلدام جی کا اور چرتر سنا رہے ہیں وہ جو بھاؤمہ سرخہ اس کو تو بھگوار نے ست بھامہ کے کہنے سے اندر کے سنکلپ کی پورتی کے لیے مار دیا اور اس کا تھا ایک میتر دشمن کو اکیلا کبھی نہیں سمجھنا چاہیے ہو یہ راجنیفک بھول ہے کہ ہم جب کسی کو ہراتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہمارا دشمن ہار گیا پتہ نہیں اس کا کون مددگار نکل لیا ہوئے کون ساتھی نکل لیا ہوئے ساودھان رہنا چاہیے سو اس کا ایک سکھا تھا دیوید بانر تھا یہ بھی رامہ اتار میں سگریو جی کا سچیو تھا اور میند کا بھراتا تھا بڑا بلوان تھا اس کا نام تھا دیوید سانسکرک بھاسا میں دیوید شبدکارت ہوتا ہے سنشے سندے دوے بیدے جیانے یتھے جس کا جیان دو روپ کا ہو پھوے کوٹ ٹیوگا ہی نہیں بہتے اس کنارے لگیں کہ اس کنارے لگیں ادھر جائیں کہ ادھر جائیں یہ جو من کی ڈاما ڈول ستھتی ہے اس کو بولتے ہیں دوید دویدھا دوائیت بھی ہے دوائیت بھی دوائیت بھی دویدھا بھی دویدھا بھی دویدھا بولتے ہیں آتھ لوگ کوئی داؤٹ بولتے ہیں وہ دوائیت ہی ہے وہ سوہ مہراج وہ تو اپنے مطر کا بدلہ لینے کے لیے راشتر بپلوں کے کام میں لگ گیا نگر گاؤں کھان اہیروں کی بستی ان میں آگ لگائے دے اور نعرہ تہار توڑ دے باز توڑ دے اور خاص کر کے جو شریہ کرشنی کا نواست خان تھا آنر تدیس پانی بہائے دے باند توڑ دے آسرم نشٹ کر دے استری ملے پروس ملے اس کو بہت پریشان کرے پہاڑ اٹھا کر کے ڈال دے مہراج اس پرکار وہ دوشت کرتے ہوئے وہاں گیا جہاں رئی وہ تک پربت پر بلدام جی بھیار کر رہے تھے تو مہراج جا کے ان کو چڑھانے لگا انہوں نے اٹھا کے ایک دھیلہ مار دیا آکر بان رہی تو ہے سو مہراج جی اس نے بھی ان کے اوپر پرہار کیا پہار اٹھا لیا بلدام جی کو مارنے کے لئے سو انہوں نے اپنے موسل سے اس کا گلاہ پھنسایا حل سے گلاہ پھنسایا اور موسل وہ مارا موسل کہ وہیں چور چور ہو گیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا نارائن اس بلدام جی کے لئے ایک کونسی بڑی بات تھی نارائن وہ اپنی دیرہ میں لگ جائے لوگوں کو بہت دگتا ہے چھاپا مار نارائی جیسے ہوتے ہیں گوریلہ جد یہ گوریلہ جد کا اچار یہی ہے وہ وہ اسے پہلے ہرن کسپو کے جگ میں بھی گوریلہ جد ہوا تھا دائیتیوں نے کیا تھا ہار جانے پر گوریلہ جد ہوتا ہے تو درکسری کرشم کے جمعانے میں دوید نہیں کیا ایک بات من میں جدی سنسے بہت آتا ہو تو اس کی شانتی کا اپائے کیا ہے یہ جو پران ہے نا پنے سواس بلرام جی اس میں نباز کرتے ہیں اس کے دیوتا ہیں پرانہ چار بلرام جی ہیں وہی اس سنسے کو مار سکتے ہیں اپنے پران کو ستھر کر لیا جائے پران جدی ستھر ہو جائے تو سنسے کا اٹھنا تو بند ہوئی جائے گا سمپورن جر کا دوائیت کا دکھ کا انت کا ساکشی ہم ہیں یہ انہو ہو جائے گا اور سنسے سے بلکل اوپر اٹھ جائیں گے یہ بلرام جی ہی سنسے مٹاتے ہیں ایک دل جو دھن کی تھی بیٹی اس کا نام تھا لکشونا اس کا جب سویمبر ہوا تو شری کرشن کے بیٹے سامب نے اس کا حرن کر دیا سامب بہت سندر تھا پہلے شری کرشن کے جامبوتی سے کوئی سنتان نہیں ہو رہے تھی تب شری کرشن نے بارہ برس تک سورج بھگوان کی اپاسنا کی تو سورج بھگوان نے پرسند ہو کر وہ بیٹا دیا تھا اس بڑا سندر تھا بڑا شکری سالی تھا سو اس نے جا کے درجوڈھن کی بیٹی کا حرن کر لیا سویمبر میں ساتھ پوروں نے اس کو گیر لیا کارنستال جگے جگے کےتو آخر ادھار مجد میں اس کو بہتوں نے مل کر کے ایک کو پکر لیا آج تو مہراج نارد جی گئے دوارکہ میں انہوں نے کہا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج کل سامب کہاں ہے وہ بولے کہ ہوگا کہیں یہیں ابھی تو نوجوان ہے اب تو اس دکچہ تھوڑے ہی ہے کہ اس کی کوش پوچھ رکھیں کہیں پریم میں ہوگا بولے کہ نہیں وہ تو جیل کھانے میں ہے کوروں کے سو پچھرتوہ ناردوکتے نہ راجن سنجا سمن بہا اب جدوبنسیوں کو آیا کروہ دے وہ تو چڑھائی کرنے کو تیار ہو گئے کہ جد کریں گے سو بلرام جی نے کہا کہ دردودھن تو ہمارا چیلہ ہے ہماری بات مان جائے گا جب سانتونہ سے کام صلح سمجھوتے سے کام چل جائے تو لڑائی کیوں کرنا اب تو مہراج انہوں نے بہت بھلمن صاحب کا راستہ اپنایا اور وہاں چلے گئے وہاں گئے تو ان سے ملنے گاہ کے باہر پھار گئے اسے گھر نہیں گئے یہ چیلہ چانٹی لوگ تب ہی تک گرو جی کی بات مانتے ہیں ہو جب تک ان کے من سے ملتی ہوئے اور جب من کے خلاف پڑتی ہے تو وہ اپنی بدھی کو ہی سب سے بڑا مانتے ہیں چاہے گرو ہوئے چاہے پرمیشور ہوئے ہماری بدھی کے انصار کیا تو بالکل ٹھیک اور ہماری بدھی کے بھی پرید کیا تو بالکل گلت اور مہراج بلدام جی نے کہا کسل منگل ہوا سواگت تکار ہوا بلدام جی نے کہا کہ دیکھو راج راج اشور راج راج چوڑا منی اگر سینجی نے آگیاں دی ہے کہ تم لوگوں نے اس بچے کو اکیلے کو پکڑ کر کے جیل میں ڈال دیا تو ہم اس کو شما کرتے ہیں اب اس کو جلدی سے جلدی چھوڑ دو سوٹو مہراج قورو آج بھبولا ہو گئے بولے دیکھو یہ آشری کی بات کی اب پاؤں کی جوٹی اور سیر پر بیٹھنا چاہتی ہے ایسے کہا ہم لوگوں نے ان کو سنگھ آسن دیا راج دیا ہماری آگیاں سے تو اور سہایتہ سے اگر سینجی راج کرتے ہیں اور ہم کو آگیاں کرتے ہیں سو مہراج رام کو بلے رام کو بھی انہوں نے دروبات سے سنایا اصاب جو ہے سکھ دیو جی کہتے ہیں لوٹ گئے وہ اب ان کی دشیلتہ دیکھ کر کے بلے رام جی کو کروڈ آگیا بھگوان سری رام چندر کو کروڈ نہیں آتا تھا ایک عدبت بات بالمی کی نامائن میں یہ آتی ہے جب جد بھومی میں بھی ان کو گصہ نہیں آیا تو لوگوں نے پرارتھنا کی کہ مہراج بینہ کروڈ کے ملائی کیسے ہوگی تب کروڈ ہم آہا رہا ماسو تب بھگوان رام چندر نے کروڈ کو بلایا کہ آجاؤ بھائی ہمارے لئے تھوڑی دیر کے لئے آجاؤ لیکن بلدہ ہم جی کو تو مہراج سچمچ ہو تو ایک فکار مارے سیس بھگوان سرلے ہو جائے سو نعران دیکھو یہ مورخ ہیں اور ہم لوگ سر ہیں اور یہ ہم لوگ جوتی ہیں اور یہ سر ہیں شریف سے بھگوان جہاں رہتے ہیں اس کو یہ لوگ معمولی سمجھتے ہیں ان کے بنانے سے ہم راجہ ہوئے ہیں سو مہراج حل موسلکات سمرن کیا یہ حل میں بڑی شکتی ہوتی ہے وہ حل میں موسل میں حل نہ ہوئے تو نعران کھیتی ہی نہ ہوئے موسل نہ ہوئے تو کوئی چیز کوٹی نہ جائے سفائی نہ ہوئے ان کے بڑا بڑا بھاری ہتھیار حل مانے ہر ہوتا ہے سنسکرت میں پرلے کا دیوتا شنکر ہر جو ہے وہ بلنام جی کے ہاتھ میں اور موسل بارم بار جو چلایا جائے موسلکاتی موسلکاتی یہ تھی موسلام نرکت میں موسلکاتی ہے جو بارم بار اکھل میں گرتا ہے اس کو موسل بولتے ہیں جگی آئید ہے دھرم کا آئید ہے موسل وہ جب کوئی لڑکا آتا ہے نی لڑکی لینے کے لیے تو عورتیں موسل دکھاتے ہیں اس کو کہ اس کے ساتھ کوئی بھوت پر اس کے ساتھ آیا ہو تو بھاگ جائے تو مہراج انہوں نے وہ حل سے ہستناپور نگر کو کھیچا اور وہ گنگا جی میں ہستناپور گنگا جی کے ساتھ پر ہے فرکشتگار شکتال ہستناپور وہ تو مہراج ٹیڑھا ہو کے گرنے ڈوبنے لگا گنگا جی میں تاب آ کر کے ان لوگوں نے شرنگرہن کی بلدام جی کی کشما مانگی اور کشما مانگی تو بلدام جی نے سرن پہو پرتنہ ہو کر کے ان کو کشما دے دی اور بڑے بھاری دہیج کے ساتھ درجو دن نے اپنی لڑکی لکشمنا اور سامب جنہوں کو لے کر کے بلدام جی کو دے دیا اب بھی سرنپور کو دیکھو بڑکشن کی اور سے کچھ اونچا دیکھنے میں آتا ہے اتر سکھ پر گنگا ہیں اس میں ڈوبنے کے لیے اب ادھر نارت جی کو پتہ لگا کہ شری کرشن بھگوان نے سولہ ہزار سے ہی ادھیک اس تریوں کے ساتھ بھی باہتی آئے ان کو بڑا ہسچے جو ہے مہراج کسی کے گھر میں دو ہوئے ہیں وہ چین نہ لینے دیں ایک چوٹی کھینچ ہے اور ایک پلہ پکڑ ہے ایک کرکہ پکڑ کے کھینچ ہے ایک ہاتھ پکڑ کے کھینچ ہے دو ہوئے تو چین سے نہیں رہنے دیتی ہیں یہ ایتنی کہتے ہیں سو دو ورشی جی آئے بڑی بڑھیا دوار کا وہاں تو آنم دہی آنم تھا ساتھ کا تھا بڑے بڑے سروبر بڑے بڑے میران بڑی بڑی رت چلنے کی سڑکیں الگ آدمی چلنے کی الگ اور ان آرائیں کیا نام ہے باجار الگ چبوترے الگ شالائیں الگ سبحائیں الگ بڑی سندر بنائی گئی تھی اور آج وہاں شری کرشن کے محلوں میں وہاں گئے اور اس میں سے ایک میں گھوچ گئے اشور پر اشور کی کرپا سے ایک محل میں گھوچ گئے اب تو دیکھتے ہی شری کرشن پھکوان اٹھ کر کے لکشمی جی کے پلنگ پر سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور نمسکار کیا اپنا کری مکوٹ لگا کے ان کے چرنوں میں اپنے آسن پر بیٹھایا ان کے پاؤں دھوئے اور بولے محراج سب تیرک آج کے چرنوں میں نباس کرتا ہے بڑی میٹھی میٹھی محراج تھوڑے میں بانیا بھیبھاسی میتیا امرت میشتیا بہت زیادہ بول کے ستکار نہیں کرنا چاہیے تھوڑا بولنا چاہیے میت اور امرت میشتیا بانی کیسی ہو کب بانی میں امرت گھلا ہوا ہو بولے محراج آپ کی میں کیا سیوہ کروں ڈارو جی بولے کہ آپ کے لئے کوئی آشتر جی محراج نہیں ہے کہ آپ سادھوں کی محطماؤں کی ایسی سیوہ کریں ہم تو آپ کا درسن کرنے کے لئے آئے تھے اب ایسا انگرہ کرو کہ آپ کی سمرتی بنی رہے اس کے بعد دوسرے محل میں گھوسے محراج تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں تو وہ چوپر دیبیانتام دیبیانتام اکشائی ہی پاسے کھیل نہیں ہیں ادھو جی بھی ساتھ میں بیٹھے ہیں اور پریہ جی بھی ہیں اور بڑا پریم سو دیکھتے جیسے بلکل دیکھ ملے ہی ملے ہی نہ ہوں محراج کب پدھارے دوارکہ میں آپ تو پورن پوروش ہیں اور ہم لوگ پورن ہیں آپ کی کیا سیوہ کریں اور تو محراج وہاں سے نارد جی دوسرے گھر میں گئے اب جس گھر میں جائیں وہاں بلکل نئی ستھیتی میں شری کرشن کو شری کرشن کو پاوے ہیں کہیں تو بچے کھلا رہے ہیں اپنی گود میں لے کے کہیں شنان کرنے جا رہے ہیں ابھی کہاں ہیں محراج کا تاتھو رم میں باتروم بولتے ہیں نا پاتھو بھی رمانتے اسمن نیتی جل سے جس میں آدمی کھیلے بیہار کرے پہارے سے کند بنائے کر کے اس میں اس کا نام پاتھو رم ہوتا ہے پاتھو رم باتروم نہ رہے ہیں اپنی باسپرون بھاپ لے اس میں اس کو بھی کہیں باسپرم بولیں گے رم پاتھو رم باسپرون اب کہیں دیکھتے ہیں جا کر کے تو ہوم کر رہے ہیں اور کہیں جگہ کر رہے ہیں کہیں برامر کھلا رہے ہیں کہیں پرساد پائے رہے ہیں کہیں سندھیا کر رہے ہیں کہیں جب کر رہے ہیں پرنو کا کہیں دھال تلوار لے کر کھل رہے ہیں کہیں گوڑے رکھ پر چڑھ رہے ہیں کہیں پلن پر سو رہے ہیں کہیں بندی ستتی کر رہے ہیں کہیں ادھو آدھی کے ساتھ منترنا ہو رہی ہے بچار بنوے ہو رہا ہے نارائن کبھی گرامنوں کو گودان کر رہے ہیں کہیں کہیں اتحاس پران سن رہے ہیں کہیں پریے کتھا سن رہے ہیں ہس رہے ہیں ہسائے رہے ہیں کہیں ارت کام کی چرچہ کر رہے ہیں کہیں پرماتما کا دھیان کر رہے ہیں کہیں گروجنوں کی سیوہ کر رہے ہیں کسی سے بگرہ کی چرچہ دھاوہ بول دو چڑھائی کر دو اس کے اوپر کسی سے سلا ہو رہی ہے نارائن کبھی پرجا کا کلیان پیسے ہوئے کہیں بچوں کا بیعہ ہو رہا ہے تو کہیں جمائی کو بیٹھ دی جا رہی ہے نارائن کہیں دیوتاؤں کا جگہ کبھی باپی کوپ کا کھنن کہیں کہیں گھوڑی پر چڑھ سے بچرن کر رہے ہیں کبھی نارائن بیش بدل کر کے اپنی پتنیوں میں ہی ہو بیش بدل کر کے ان کے پاس جائے رہے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ شنکہ جو ہے نا یہ بھی انعادی ہے اس کے بھی آچاد شری کرشنہ بھگوان ہے بھلا شری کرشنہ بھگوان نہیں ہے کہ وہ بھی بیش بدل کے دیکھے ہیں کہ گھر میں ان کے کیا ہو رہا ہے نارائن محراج نے سب دیکھ لیا بس محراج میں آپ کی جوگمائیہ سمجھ گیا اب ہم کو آپ انوجیاں دے ہو آپ کے جس کا گان کرتے ہوئے بچرن کریں بھگوان بولے کے دیکھو بیٹا ایسے ہو نارد جی کے پہلے تو پاو آمد ہوئے نا بڑی پولا کی کہ آپ کو ساتھ ساتھ پرابرم پرماتما ہے پھر بولے کے دیکھو بیٹا میں دھرم کا کرتا بکتا اور انمودیتا ہوں اس لیے سگریہاست کے گھر میں جتنی کریا ہوتی ہے جو درم کرم ہوتا ہے سب کا آچارج مہیں ہوں پتر ماتھ دہا بیٹا تم یہ دیکھ کر کے آشچرج مات کرنا سو نارد تچھکشاین لوکمیمام آستھتہ پتر ماتھ دہا بیٹا تم یہ کھن مت ہونا کیا ہم نے کیا دیکھا ہے اس پرکار مہراج سری کرشن کی لیلا اور منشہ رہ کر کے سولے ہزار سکریوں کے بیچ میں بھگوان سری کرشن دہتے تھے نارائن جیسا چرطر وہ کرتے ہیں ویسا کوئی منشہ تو کر ہی نہیں سکتا ان کی لیلا چرطر کے سرون سے موکش کے مارگ میں روچی ہوتی ہے اب آگے بھرن کرتے ہیں نارائیں اور اسے اپبرگ شبکارت ہوتا ہے اپبردنم اپبرگہ جس میں سب کا مشہد ہو جائے کیول آتمہ ابراہم روح سے رہے اس کا نام اپبرگ ہے اجیان نبرتی جو جو دیکھتا ہے اجیان نبرتی کا جو ادشتھان ہے اسی کا نام موکش ہے اب ادیاء نبرتی اپلکشت اب ادیاء کی نبرتی ہی جس کا اپلکشن ہے ایسے آتمہ کا نام اپبرگ ہے اپگہ تو بھرگہ جسمات جس میں بھرگ بھید نہیں ہے اونچہ نیچہ کچھ نہیں ہے اس کا نام اپبرگ ہے جس میں پبرگ نہیں ہے پاپ پونے پھالا بندہ موکش بھوگ بندہ بھوگ موکش پبرگ کا کوئی شب جسمہ نہیں ہے اس کا نام اپبرگ ادھر مہارات جب روز پراتک کال ہوتا تو سری کرشن بھگوان کی پتنیاں ان کا گردن پکڑ لیتے ہیں گلہ پکڑ لیتے ہیں ارے رام رام ابھی بہت رات ہے وکائک اٹھتے ہو سو ادھر مرگیں بولنے لگتے ہیں تو گالی دیتی مرگوں کو یہ کہاں سے جھوٹ موچ اتمہ بول پڑتے ہیں مہارات پر سری کرشن جو ہیں وہ جرور اٹھ جاتے ہیں چاہے کوئی روتے اپنے نت کرم میں گادھا نہیں ڈالتے رکمنی کو سب سے خراب وہی ٹائم لگتا تھا سو نارانس برام مہورت میں اٹھ کر کے شری کرشن پہلے آچمن کرتے اور پرسن کرن ہو کر نرمل انتک کرن سے اپنا دھیان کرتے کہ میں مائی عبیدیہ سے بلکل علیت اس سے پرے پریپورن برام ہوں ایک سوہن جوتی میرے سوائے دوسری کوئی وستو نہیں ہے عبیناسی ہوں اس کے بعد مہراج برام اپنے آتمہ کا برام روپ سے دھیان کر کے بعد میں اٹھتے تب پانی جل میں شنان کرتے اور اپنے نت کرم کرتے سندھیا بندن سری کرشن بھگوان روج کرتے نت نیم ہے ہو بھوم بھی روج کرتے اور مون رہ کر کے جاک کرتے اور جب سرجو دے ہوتا پرکاش کے دے ہوتا جب آتے پرکاش دینے کے لیے تو اٹھ کر کے انہیں ارگے دیتے جو پرکاش کا آدھر نہیں کرے گا وہ گیان کا بھی آدھر نہیں کرے گا ہماری آنکھوں کو روشنی دینے والا سود روز ارگے دیتے ہو کچھائی لینم کوئی گندہ ککڑا پہنے اور دات ساپ نہ کرے دات میں درگندھ نکلتی ہو موں میں سے درگندھ نکلنے لگتی ہو اور بہت بولے اور بہت کھائے اور سرجو دے اور سرجاست کے سمجھ ہوئے تو بولے کہ اگر ناران بھگوان بھی ایسا کرنے لگے ہیں تو لکشمی جی ان کو چھوڑ دیں گی طلاق دے چھوپائے ہیں کہ آدمی گندہ رہنے لگے گا کچھائی لینم اور موں میں سے درگندھ نکلے گی بہت کھائے گا بہت بولے گا تو لکشمی جی انعادر کر کے چلی جائیں گی ایلت مراج اس کے بعد وہ سرج کو ارگ دے کر پرپن کرتے دیوتا پیتا برید و راما سب کی پوجا کرتے شریف کرشنی بھگوان دان کرتے گائیوں کا نعرہ ہیں اور سب کو نمسکار کرتے گائے برامان دیوتا برید و گرو ایک ایک پرانی ہو بھوٹانی سربسہ گو دیپر دیوتا برید و گرون بھوٹانی سربسہ نمسکار کرتے یہ اپنے ہی تو بیوہو ہے دوسرے کو نمسکار نہیں کرتے ہیں اپنے کو ہی نمسکار کرتے ہیں پھر اپنا شرنگار کرتے ہیں یہ نہیں کہ ہم اتنے بڑے ہیں چاہے جیسے نہ ہیں سو ٹھیک ہے اپنا شرنگار کرتے نارائن اتن بستر آدھوشن پہنتے شرک اور انولوے لیپن لگاتے اور گھی میں اپنا موہ دیکھ کر کے اس کا دان کر دیتے اور پھر شیشے میں اپنا موہ دیکھتے اور جس کو جو چاہیے تھا اس کو دیتے اس کے بعد مہراج مالا اس کو دھارن کر کے پرجا میں سے نکلتے نارائن سوٹ لے آتا رتھ تو سوٹ سے اپنے ہو سارتھی سے ہاتھ ملاتے جریتوا پانینا پانیم ہاتھ دیتا یہ جیسے موٹر پر چڑھتے سمیہ یا رتھ پر چڑھتے سمیہ سارتھی جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ کا سہارہ دے کر کے چڑھاتا ہے وہ بھی پرسند ہو جاتا اب مہراج سب لوگ پریم سے دیکھ رہے ہیں اور وہ صبح میں جاتے اور وہاں جا کر اتم آسن پر بیٹھتے یہ نتی کرم ہے شری پرشن بھگوان کا اس کو نتی کرم بولتے ہیں وہاں کچھ کام بھندہ تو زیادہ تھا نہیں صبح میں تو ہسی کھیل کی بھی خوب بات ہوتی صبح میں بیٹھ کر کے ابھنے کرنے والے ابھنے کرتے نرت ہوتا باجے بجتے کوئی برامن آ کر کے پرانی کتھا بارتہ سناتے اب ایک دن ایسا ہوا کہ ایک پروش ایک ویقتی آیا پہلے وہ کبھی آیا نہیں تھا سو دوار پالوں نے لے جا کر بھگوان کے سامنے کھڑا کیا نرہ اس نے بتایا کہ جراسند نے بہت سارے راجاؤں کو جیل میں ڈال کر کے رکھا ہے جس نے ان کو نمسکار نہیں کیا دیگ بجے میں سب کو بلات جیل میں ڈال دیا ہے اور اس طرح سے کوئی عیوٹ دوے دو آیوت بیس جار کے لگ بھاگ راجعہ اس سمیں جلا سندھ کے قید میں ہیں سنگ لوگوں نے کہا ہے کہ ہی شری کرشنا ہم آپ کی شرن گرہ کرتے ہیں دنیا میں تو سب لوگ پکرم کرتے ہیں اچھا کام نہیں کرتے ہیں آپ کی آرادنا نہیں کرتے ہیں اور ادھر کال پر پر کھڑا ہے سو آپ رکھا کرنے کے لئے اوتار آپ نے لیا ہے یہ راجعہ کا جو سکھ ہے وہ تو بالکل سوپن کے سمان ہے اور آپ کی مایہ ہے ہم آپ کی شرن میں آئے ہیں بندن میں پھسے ہوئے ہیں یہ مگد کیا ہے جرا سندھ کیا ہے کہ بولے یہ کرم کا پاش ہے کرم پاک اور اس سے ہم بند کر کے بیاکل ہو رہے ہیں آپ اس سے ہم کو چھڑائیے ایک بار آپ کو جیت لیا سو بڑا اس کا ابھیمان بڑھ گیا ہے سکر دودھ جسمت پرجہ روجہ تھی ابھی آپ کی پرجہ کو ستاتا ہے ہمارا کلیان کرو سو اس دودھ نے اپنی اور سے کہا آپ کی شرن میں جو آئے جا ہے مہراج دین آنام شم بدھی اتام بڑی عدوت بات ہو جرا سندھ اتنا پربل ہو گیا کہ بیس جار راجاؤں کو اس نے جیل میں ڈال دیا اب تو مہراج کرشن اسی بچار میں تیسا ہو بلدام جی اور ان کے دل کے سب لوگ بولے ابھی چلو آکرمن کر دو جرا سندھ پر اور راجاؤں کو چھڑا لیں سو اسی سمیں مہراج نارد جی مہراج آسمان سے ٹپک پڑے نارد جی بھگوان کے منہ ان کا سنکل تو سربتر رہتا ہے سو ان کو دیکھ کر کے شریف کرشن بھگوان اٹھ کے کھڑے ہو گئے پہلے معلوم ہوا آسمان سے آسمان ہو جس کی برابری کا کوئی نہیں ہے وہ آسمان ہے اور آسمان چاروں اور جو برابر ہے آمانے چاروں ہو آسمان آکاش کو ہی آسمان آسمان ایسے دولتا ہے پہلے معلوم ہوا کوئی روشنی اتر رہی ہے پھر دیکھا رہے اس میں تو کوئی سکل صورت ہے پھر معلوم ہوا کہ یہ تو نارد جی بینہ بجا ہوتے ہری گون گاؤتے اتر رہے ہیں مار کبھی نے جس ستال وز کابے لکھا ہے وہ یہی کتھا ہے چیست پشام اتیا ودھارتم پورا پتش شریری تی ببھاوٹا کرتیم ببھور ببھکتا ویوام پمانی تی کرما جکم دم نارد اتیا بودھ سہا پہتان لیا شریف نے اٹھ کے ان کا آدھر کیا مہراج تینوں لوگ میں منگل ہے نا آپ کو تو سب معلوم ہے آپ کو کچھ بھی اگیاد دیں گے نارد جی نے کہا دیکھو مہراج آپ کی مایہ کو ہر جگہ دیکھنے کو ملتی ہے نارائن آپ اپنے کو تو ڈھک لیتے ہیں اور مایہ کو دکھاتے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ کسی کو معلوم نہیں ہے سو پھر بھی ہم آپ کو سناتے ہیں پوچھتے ہیں آپ کے وہ جو پھتیرے بھائی ہیں نا آپ کی بوا کے لڑکے وہ آپ کے بھکت ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم راجسو یہ جگہ کر کے شریف کرشن کی آرادنا کریں اور اس میں سب لوگ راجہ اور بدوان اور مہاتمہ آمیں اور آپ کا سرمن ہوئے کرتن ہوئے سب پبتر ہو جائیں اور آپ کا جش پھیلے جیسے گنگا جی بیتی ہیں اب تو شریف کرشن نے کہا کہ دیکھو ایک تو راجہ لوگ شرناغت ہوئے ہیں اور ایک ہمارے بھکت کی اچھا ہے تو ہم کو پہلے کیا کرنا چاہیے اس پر بیچار کرو ادھو جی کو گلا کے پوچھا تو ہم بھی نہ کرمم چکچو شہرن منطرار پتت پبت دیکھو بھگوان بھی سمجھدار آدمی سے صلاح لیتے ہیں اس کی صلاح کی اپیچھا نہیں کرنا چاہیے اب تو ادھو جی بولے نارائن جیسے کوئی مگد ہوئے موہی تو ہوئے وہ تو بھگوان کی آگیاں سے انہوں نے کہا کہ اچھا مہاراج اب ہم بتاتے ہیں ایسے نہیں بتایا ہو سبھیانام مت ماد گیا ہو اکیلے اپنا مت نہیں دے دیا کہ ہماری راہ یہ ہے جتنے سبحاسد تھے شری کرشن کے ان سے ایک ایک سے مل کر کے سب کی رائے جانی ہے اور وہ تو بڑے سمجھدار تھے سوہم مہامتی تھے انہوں نے کہا مہاراج یہ جو نارک جی نے سمجھ پر آ کر کے بات کہی ہے اس کا زیادہ دھان لکھنا چاہیے کرتب تو دونوں ہے ہمارا خپیرے بھائی کی اچھا بھی پوری ہوئے اور جو سرن میں آئے ہیں ان کی رکھا بھی ہو بلدان جی کی رائے تھی کہ پہلے چڑھائی کر کے جراسند کو مار لیں ہم لوگ اور تب جدھشتھر کے جگہیں میں جائیں اور ان کی اور سے جددک بجائے کرنا ہو راجس ہوئے تو ہم لوگ مل کے جراسند کو مارائیں ہمارا بل بھر جائے گا جدھشتھر سے مل جانے پر اور ہم اکیلے ماریں جراسند کو اس سے من متعہ ہو جائے ہم لوگوں میں کہ ہمارے نہیں آئے یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نارائن ہم نربل پر جائیں جراسند کوئی نربل تو ہے نہیں سو نارائن انہوں نے کہا دیکھو جراسند کو تو ہم بھی مارنا چاہتے ہیں اور جدھشتھر کے جگہ میں بجائے کرنا پا پڑے گا تو وہ بھی لوگ اس کو مارنا چاہتے ہیں تو مطر سے اپنا من ملا کر کے اس کو مارنا ٹھیک ہے نارائن اور یہ جو بندے ہوئے جیل کھانے میں جو پڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو آپ مکت کروائیے اور وہ کوئی معمولی تو ہے نہیں بھیم سین جب اس کے ساتھ جا کر کے دوئیرت جدھ کریں گے نارائن دامن کے بیس میں تینوں جائیں جدھ کی بھکشہ مانیں تب جا کر کے اس پر بجائے ہوگی اور ہم لوگوں کی اچھا پوری ہوگی ستکار ہوا اور ادھاو جی کی بات کو سب لوگوں نے مان لیا ابھی جدھشتھر کا کوئی نمانترن نہیں آیا ہے ہو نمانترن آیا نہیں وہ تو نارائن جی نے آ کے کیول خبر دے دی تھی پرانتو اتنے بھکت بکتل ہیں بھگوان ایسے پریم پربس ہیں کہ انہوں نے رنیواز کو بھی آگیاں دے دی کہ سب لوگ چلیں بھائی بندو جدوانسی اور راتھ اور سینہ اور ساتھ کو لے کر چلو جو زشکت کے ہاں چلیں گے ان کے من میں جو اچھا ہے وہ پوری ہونی چاہیے تو نارائن آگیاں دے دی دودھ سے کہہ دیا کہ ہم جراسند کے قیدیوں کو چھناویں گے اور نارائن جی کی پوجا کر کے ان کو بیدا کر دیا کہ آپ جاؤ ماراج پھر دوارکہ سے بازی گازی سینہ پریوار تہت رانیوں سہیت ماراج وہ پہنچے اندرپرست میں اب تو وہاں آ کر کے ملا بڑے پریم سے سب لوگ ملے اور بڑا آنند مراج اندرپرست ہے نا یہ کہیں نہ کہیں سے گھوم پھر کر کے یہ تو بھاشا بھد لوگ پتہ لگاویں گے یہ انڈیا شبد کے مول میں یہ انڈر اینڈریہ ایسا کچھ انڈیا ایسا کچھ ہے کیا یہ تو بھاشا بھد لوگ پتہ لگاویں گے نارائن سو نارائن بڑے پریم سے سب کی آنکھیں شری کرشن پر لگ گئیں اور ان کو لے جا شاگت تتکار کر کے اور سب کو ہو اپنے اپنے سخان پر بلکل ٹھہرائے دیا کنتی تو اپنے گھر میں ان کو لے آئیں اور بڑے آنند میں مراج اور دروپذی بھی ان کے پاس آئے اور ادھر جتنی پتنیاں آئی تھی رکمنی، ستیا، بدرا، جامبوتی، شری کرشن کی سب آگئیں اور سب کو جدھشتر نے آنند سے کئی مہینوں تک وہاں ٹھہرائیا لاکھوں آتی تھی آگئے جدھشتر کے آہاں اور سب دھر کی طرح رہ رہے ہیں ایک دن بھری صبح میں جس میں صبح میں بھی ایک جات کے لوگ نہیں تھے بڑے بڑے رشی مونی تھے برامن تھے، چھتریتے، بھائیشتے چاروں برن آشرم کے لوگ تھے آچار جے کل بردہ سب کے بیچ میں جدھشتر نے شری کرشن سے پرارتھنا کی کہ شری کرشن ہم کرتو راج کے دوارہ راج سوئے کے دوارہ تمہاری آرادنا کرنا چاہتے ہیں تمہاری ہی تو پوجہ کرنے ہیں اور تم اس کی تیاری تو دیم بست گو گندہ اور تو بھمے ہو سمر پہے تم دیوگے تو اسے تمہاری پوجہ کریں گے نارائن جو آپ کی کے چرنوں کی پوجہ کرتے ہیں ان کو کیا پھل ملتا ہے اور جو نہیں کرتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے بھکت کو کیا ملتا ہے اور ابھکت کی کیا ہانی ہوتی ہے یہ بات لوگوں کو معلوم پڑھنی چاہیے کہ تب آپ کی بھکتی کی پرتشتہ ہوگی آپ میں تو اپنا پر آیا کوئی ہے نہیں سرباتما ہیں سمدرسی ہیں سوسکانو بھوتی ہیں پرنتو سنسے وطام سورترو ریوتے پرسادہا سیوان روپ مدعو نبی پریہ اترہ جو کلپ بھکش کی سیوہ کرتا ہے اس کو کلپ بھکش پھال دیتا ہے جو اس کے پاس نہیں جاتا اس کو پھال نہیں ملتا ہے لیکن اس کا دروازہ سب کے لئے کھلا ہے تو آپ کا دوار مہراج سب کے لئے کھلا ہے جو نہیں آتا وہ اس کے پھل سے بنچت ہو جاتا ہے اور شری کرشن نے کہا کہ مراج ان تمہارا سنکل بہت سندر ہے اور سارے پرانی اس کو چاہتے ہیں سب کو یہ پیارا جگہ ہے سو راجاؤں پر پہلے دکھ بجے کرنی پڑے گی سو یہ تمہارے جو بھائی لوگ ہیں وہ جا کر دکھ بجے کر لے آویں اب تو مہراج بھگوان کی آگیا نصار سب لوگ ایک ایک دشاں میں چلے گئے اور لوٹ کر کے لے آئے بڑی بھی پوجہ سب لوگ مہراج جھگ گئے جدشتر کے سامنے ان لوگوں نے آ کے بتایا کہ یہ جو مغت دیش کا راجہ ہے جرا سندھ وہ آپ کو نہیں مانتا ہے تو ادھو جی نے جیسا اپائے بتایا تھا کہ بھیم سین ارجن اور شری کرشن برہمن کا ویش دھارن کر کے وہاں جائیں ستر کو پراجت کرنے کے لیے کہ ایوال سچائی سے کام نہیں کبھی چھل کپٹ سے بھی کام لینا پڑتا ہے سو برہمن کا روپ دھارن کر کے گئے ایسا جرا سندھ تھا کہ اس کی پرتیگیاں تھی کہ ہم آتیتھ کے بیلا میں بھوجن کے سمیے آ کر کے جو کوئی جو کچھ مانگے گا اس کو ہم دیں گے سو مراج سیدھے راستے تو گئے نہیں چہار دیواری لانگ کے ایسا مہابارت میں برانے ہیں چہار دیواری لانگ کے یہ تینوں وہاں پہنچ گئے اور جا کے بولے کہ ہم تمہارے آتیتھی ہیں پڑے دور سے آئے ہیں ہم لوگ جو مانگتے ہیں سو ہم کو دے دیو سو ناراین اب تو اس کو دھرم بھی بتایا کہ شریر تو عریت ہے ایسا جس منوشے کو پرابت کرنا چاہیے ناراین کہ جس سے اس کا جگ جگ تک جس رہے حریشتاندر رنت دیو شیبی بلی بیاد کپو سب نے یہ جس پرابت کیا ہے اب تو جراسند مہراج پہچان گیا ان کے گلے کی آواز سے ان کی شکل سورت سے ان کے پہنچے کی اور دیکھا تو دھنوست پر بان چلانے کے چند بنے ہوئے تھے سو دے میں نے تو ان کو کہیں دیکھا ہے یہ برامن کا بیش دھارن کر کے آئے ہیں اب تو یہ ہار گئے ہم سے جدی جد میں جیت سکتے تو برامن کا بیش بنا کر کے کیوں آتے تو انہوں نے اپنی ہار کو قبول کر لیے اب منگ پہ بند کر کے ہمارے پاس آئے ہیں سو اب ہارے ہوئے کو یہ کچھ بھی مانگیں ہم ان کو دیں گے نہ نہیں کریں گے جیسے بلی نے دے دیا پہچان کے بھی یہ بشنو ہیں سو مہراج اس نے کہا کہ بابا آرے وہ برامنوں جدی تم میرا سیر مانگو گے تو وہ بھی تم کو دے دیں گے شری کرشن بولے کہ راج اندر ہم دوند جد کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں ہم تینوں میں سے کسی سے تم جد کر لو ہم بھیمسین ارجن اور کرشن ہیں جناسند ہنسنے لے گا تم تو ہمارے سامنے سے بھاگ چکے ہو بھاگ گئے بھاگ چکے تم سے کیا لڑا ہی کریں اور ارجن بہت چھوٹا ہے ہاں رہا یہ بھیمسین تو اس سے ہم لڑیں گے سو مہراج اکھاڑا بہت بڑیا سم اکھاڑا تھا ہو بلکل برابر اونچا نیچا نہیں اور دونوں گدہ جدھ آپس میں کرنے لگے ستائیس دن تک گدہ جدھ ہوا دونوں بلکل سمان سو ایک دن بھیم سے نے کہا کہ اس سارے پر بھیمسین نے ایسا اس کا ایک پاؤں پاؤں سے دبایا اور دوسرا پاؤں پتڑ کر کے اوپر اٹھایا کہ اس کا شریر چھر گیا ہو اس کے راج میں تو ہاں ہاں مچ گئی اور بھیمسین کو شریف کرشن نے اپنے حردے سے لگا لیا اور وہاں اس کے راج سنہاسن پر اس کے بیٹے سادےوں کو بیٹھا دیا یہ جو ہم لوگوں کا شریر ہے نا یہ ایک پرکار سے چیتن اور جڑ کی جوڑ ہے جوڑ اس کو ادھیاس بولتے ہیں آتما کی نتتا چیتن کا اور آنند روپتا شریر میں ادھیاست کر دی گئی ہے اور شریر کا جو جنم مرتو ہے اس کی جڑتا ہے اور اس کی دکھ روپتا ہے وہ اپنے میں تھوپ لی گئی ہے یہ اصل میں ادھیاس ہی ہے ادھیاس مانے اتسمس تد بھدی جو میں نہیں ہوں اس کو میں سمجھ بیٹھنا اس کا نام ادھیاس تو نارائن یہ جو جراسند ہے یہ ادھیاس روپ ہے نارائن شریف کرشن کا سنکیت اور پران کے دوارہ اس کا پرانیام کے دوارہ اپمردن اب تو مہراج دو آیت کوئی بیس ہجار کے لگ بھاگ جو راجہ تھے آیت دوے ستان یستو بیس ہجار آٹھ سو راجہ جیل میں بند تھے سو ان کے بیچ میں شریف کرشن سوہم گئے ہو وہ بڑا سندر روپ برشا کالین میک کے سمان سامرہ سلونا رس ورشی روپ پیتا امبردھاری شریفت کانک چطور باہو پدم حستو نارائن اب تو راجہ لوگوں نے دیکھا کیا گلے میں بنمالا لٹک رہی ہے جیسے آنکھوں سے پیئیں گے جیسے جیب سے چاتیں گے جیسے ناسکہ سے سنہیں گے جیسے باہوں سے آلنگن کریں گے ایسے سری کرشن کی اور جھاپاٹ کے انہوں نے اپنا سیر ان کے چرنوں میں رکھ دیا بڑا آنند آیا ان کو انہوں نے کہا پربھو آج سرناغت پالک ہیں سرناغت کی رکھشہ کرنے چاہیے نارائن ہم اس جراسند کی کوئی نندہ نہیں کرتے ہیں نینم ناثان وسویاما ہم تو اس کے گن کو دیکھتے ہیں اس میں دوست نہیں نکالتے ہیں یہ آپ کی کرپا ہے کیونکہ ہم پہلے راجیشورج میں مت تتے اور ہم لوگ سمپتی کو اچھل سمجھتے کہ سو یہ تو سب مرگ ترشنہ کا جل ہے مراج یہ آپ کی مایہ ہے پہلے شریمت سے ہماری درشتی نشت ہو گئی تھی اچھا کیا آپ نے وہاں سے چوت کیا نارائن اب ہمارا گھمنڈ چور ہو گیا ہم آپ کے چرنوں کا سپرس کر رہے ہیں ہم کو مرگ ترشنہ کا راجی نہیں چاہیے ہم کو سورگ بھی نہیں چاہیے ہم کو ایسا اپائے بتاؤ جس سے تمہارے چرنہ ربند کی سمرتی نیرانتر بنی رہے کرشنہ عباس دیو آیو حرہ پرمات منے پرن تک لیش ناس آیو گو بند آیا نمو نمہ یہ مہاتمہ لوگ ہیں مہاراج کوئی جا کے جب پوچھتا ہے ہم کو بڑا کلی سے مہاراج بڑے دکھ میں ہیں تو یہ سلوک اس کو بتاتے ہیں ہو کس سلوک کا تم روز روز جب کیا کرو مالوی جی مہاراج نے ہزاروں چھپوا کر کے اپنے پاس رکھ چھوڑ آتا کوئی جا کے رونے لگتا ہم بڑے دکھیں ہیں بڑے دیالوں تے مہاراج ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آتے تھے ایک بار میں نے بھاگوٹ چھنایا بیٹھے جار ان کی آنکھوں سے آنسو گرے بہت 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 بھاگ اکتے انہوں نے گاندھی جی کو بھاگوٹ چھنای تھی گاندھی جی بہت پرسنسا کرتے تے گاندھی جی نے کہا تھا کہ ہم دھرم تو جانتے تھے کہ کیا ہوتا ہے لیکن دھرم رس جو ہوتا ہے دھرم میں جو مزا ہوتا ہے وہ ہم کو معلوم نہیں تھا مالوی جی نے بھاگوٹ سنائی تو ہم کو دھرم رس کی پراتی ہوئی اتنے بھاگوٹ تھے مالوی جی بھگوان کی چرچہ کرتے اور جھر 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 ان کی آنکھوں سے آسو گرتے یہ سلوک وہ سب کو بتاتے تے کرشنا آیا واسو دے آیا شری بول دے نا پہلے شری کرشنا آیا واسو دے آیا حرہ پرم آتمن پرن تک لے شنا سا یو گو گند آیا نم نم آیا اب تو شرن بھگوان سرن آگت بکت آل ان سے بولے کہ راج آؤ اب تمہاری بھگتی ہمارے چرنوں میں ہو جائے گی تم لوگوں نے اچھا سنکل کیا کیونکہ یہ جو لکشمی ہے عیش ورج ہے اس کا جو نشہ ہے وہ منوش کو انمت بنا دیتا ہے بڑے بڑے ساسر باہو ارجون نحوش بین راوان بھوم سور سب اسی سریمت کے قارن نشت ہو گئے تھے سو اب جاؤ تم لوگ سنسار میں ادا سین ہو کر کے رہنا اسنگ رہنا تمہیں فرماتمہ کی پراتی ہوگی سو مہراج بھگوان نے لوگوں کو لگایا سب کو چھور کراؤ شنان کراؤ ان کا شرنگار کرو راجاؤں کو جیسا بسترہ بھوشن دینا بھوشن 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 ان کی سوگ تکار ہوا اور ان کا سارا کلیس مٹ گیا بھوشن نے سب کو رکھ دیا گھوڑے دیئے اور نارائن انہیں کشت سے بلکل چھڑا دیا اب وہ سب جدشتر کے پکش میں ہو گئے ہو جدشتر نے ہم کو جیل میں جرا سند کو نشت کر اور اس کے بیٹے سہدیوں کو راج دے کر بھگوان سری کرش جو ہیں وہ خانڑو پرست اندر پرست گئے اور مہا جدشتر کو سب بات سنائے دی ان کو بڑا بھاری آنند ہوا اس پرکار راج جدشتر نے یہ نشتے کیا کہ جرا سند کا جو جدشتر نے کہا مراج ایسا کون ہے جو سر جھکا کر آپ کی آگیاں سویکار نہ کرے پرنتو آپ دیکھو ہم لوگ اپنے کو راجہ مانتے ہیں اور آپ اتنی نمرتہ سے ہماری آگیاں کا پیالن کرتے ہیں کہ ہم آپ کا ابhinay دیکھ کر آشتر سکت ہو جاتے ہیں اکل میں جس کو عدویتی آتما کا بودھ ہے اس کے من میں یہ نہیں آتا ہے کہ یہ کام کرنے سے ہمارا تیج گھٹ جائے گا یہ کام کرنے سے ہمارا تیج بڑھ جائے گا نجی کسی آدویتی یس یو برہ منف پرمات منہ کرم بھر برد تی جو حرس اپنشد میں جو منتر ہے اسی کو یہاں اس بھاسا میں بولا گیا ہے ایش نیتیو مہیم برام منس نا کرمنا برد نا کنیان جیانی کے اوپر کرم کا پربھاو نہیں پڑھتا نا سو تا پتی کی مہم ساد نا کر وم اس کو پس چا تا نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ کام کیوں نہیں کیا کی مہم ساد نا کر وم کی مہم تا پم کر وم ہم نے تا کیوں کیا یہ اس کو پس چا تا بھی نہیں ہوتا نارائن کیونکہ وہ جانتا ہے کہ عدیتی کرماتما کے سوروپ میں دوسری کوئی چیز نہیں ہے بھکتوں کو میں میرا کبھی نہیں ہوتا یہی بھکت کا صبح ہے اب تو مہراج جگ شروع ہوا تو بڑے بڑے مہاتمہ بیاس بھردواج نارائن شری کرشن کی پریرنا سے ٹھیک سمیہ پر یہ سب بڑے بڑے تیس مہاتمہ وں سونے کے حل سے دھارتی کھو دی گئی بدھ مہاتمہ کی شدی ہوئی جو دشتر نے لیکش آگران کیا اندرادی لوکپا جس دگندر بھبیدیا راج راج پتنیا وہ کہتے تھے کہ جس جگ کے پریرک سری کرشن ہے اس کی سفلتا میں سند ہے ہی کیا ہے اب یہ ہوا کہ جگ میں سب سے پہلے پوجا کس کی ہوئے بڑے بڑے جگ آئے تھے مہارات پتہ ہی نہ چلے کہ سب سے پہلے پوجا کس کی ہونی چاہیے تو پوجا بھبھاگ جو تھا وہاں پوجا بھبھاگ تھا اس میں بھبھاگ سب الگ الگ بھٹے ہوئے تھے سب کام ایک بھبھاگ بٹا ہوا تھا پوجا بھبھاگ کا اس میں سامگری لانا اکٹھا کرنا بیوستہ کرنا سہدیو کے جمہ تھا جو جدشتر کے بھائی تھے سو نارائن وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے بولے کہ سجنوں یہ جو یہاں بھگوان سری پرشن بیٹھے ہوئے ہیں یہ اگر پوجا کے جو گئے ہیں نارائن کیونکہ سب کا مط الگ الگ تھا آفس میں باز بی باز ہو رہا تھا نش پر پہنچے نہیں اس نے بلکل نام کا پرستاو کر دیا کیونکہ یہ سب دیوتا ہیں دیش کال ہیں یہ سم پورن بشو انہی کا سوروپ ہے اگنی آوتی منتر بھی یہی ہیں یہ شرطی ادرت کری یہی سب ہیں سو نائن ہی سب کرم ہوتا ہے ان کی پوجا کرو ان کی پوجا کرنے سے سب کی پوجا ہو جائے گی یہ سرب بھوت آت م بھوت ہیں سب لوگ بولنے لگے سادو سادو سارا مطبید مراج مٹ گیا اور پرنت شری جدشتھر دی نے شری کرشن کی پوجا شروع کر دی یہ نہیں کہ پستہ ہونے کے بعد دلم ہو ہے دلم ہونے سے بازہ پڑتی ہے وہ صبح سے سکرم جو صبح کام ہو اب تو مراج جدشتھر اپنی پتنی کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ کٹمب کے ساتھ ان کی پوجا کرنے لگے اور پی تامبر دیا آب گوشن دیا بڑے بڑے قیمتی تدار تھے مراج ہاتھوں میں آسو جدشتھر کے اب تو چاروں اور سے نمو نمہ جے ہو جے ہو دونی ہونے لگی جب پوجا ہو چکی تب کاند کاندو کرنے اپنے آسن پر سے اٹھے اور ہاتھ اٹھا کر کے بولے سن لو سبھا سدو یہ عشور کی مایہ کا کھیل ہے کہ تم لوگ اتنے سمجھدار ہو کے بھی اس کشن کی پوجا کری ہے اتنے بڑے بڑے بدوان مہاتما دیوتا سدسس پتی یہاں اپستیت ہیں ان کو چھوڑ کر کے اس گمار گوالے کی جس نے اپنے کل میں کلنک لگایا جس کی تم لوگوں نے پوجا کی ہے کون برن ہے اس کا بتاؤ کرشن کا برن کون آشرم ہے یہ سب سچی بات ہے وہ جس نے کہا ہے نارائن کیوں کہ سری کرشن میں وہ تو بھگوان ہے نا وہ کوئی برن کوئی آشرم کوئی ہوتا ہے کون تا کھل ہے سچ چند چاری ہے نرب ہے یہ پوجا کا عدھکاری نہیں ہے نارائن ایسے مہاراج توڑ کے اچھا دے یہ چلے گئے سمدر میں اب بھگوان تو چپ چاپ سنتے رہو اصل میں شری اڑی باو جی مہاراج سے ایک بار کسی نے پوچھا تھا مہاراج صدی کیا ہوتی ہے تو انہوں نے بتایا تھا برداشت کرنا صدی ہے بھوک سہلو پیاس سہلو گالی سہلو مار سہلو پیس سہلو